بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں تحریکین صاحب کا آن لائن جلسہ ہے اس میں ایک سرپرائز ملے گا عوام خوش ہوں گی کچھ ایسی تقاریر ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں تحریکین صاحب اپنی انتخابی مہم کے لیے امیدواروں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا اور لطیف خوصہ نے حق کا پرچم اٹھا لیا دو بڑی وکٹیں مزید تحریکین صاحب کے پاس آ رہی ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں خان کا بڑا فیصلہ جبری پریس کانفرنس کرنے والے بھی کمرکہ سلیں انہیں اللہ نے ایک موقع اور دے دیا ہے چوبیس گھنٹے بڑے اہم ہیں بڑے اہم فیصلے ہیں جن کی بنیاد پر اگلے تیس سال کا فیصلہ ہونے بلوچستان زوب میں تمام رکافٹے دور کرتے ہوئے تحریکین صاحب کے ٹائگر جو ہیں وہ پہنچ کے انہیں کوئی نہیں روک سکا لوگ اب اپنا ایک لانگ مارچ بھی کر رہے تھے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آسیب علی زرداری جو ہے وہ سرکاری خرچ پر الیکشن مہم چلا رہا ہے اور یہ اس میں آپ سن کے حیران ہوگے من پسند ریٹرننگ افسران الیکشن لڑنے والوں کی ریٹرننگ افسران جو لگائے جا رہے وہ کون ہے قائد اعظم کے نواسے کی ایک چھوٹی سی داستان آپ کے سامنے رکھنی بڑا ضروری ہے اور شویف شاہی نے یوکرین کی صدر کی کال کا راز کھول دیا لیکن سب سے پہلے سردار لطیف خوصہ کے ارباد کریں تحریک انصاف میں شامل ہوئے لوگوں نے خیر مقدم کیا یہ کافی عرصے سے ڈیو تھا آپ کو یاد ہوگا میرے چار انٹرویوز ان کے ساتھ ہوئے لطیف خوصہ صاحب سے اپنے گھر کے باہر لگا دیا اور کہا جس کی احمد ہے اتارنے کی اتار لے یہ بڑا اچھا فیصل لطیف خوصہ کا پاکستان کے بڑے سیاستدان ہے قانونی امور پر بڑی دسترس رکھتے ہیں اور وفاداری کے ایک داستان ہے دیکھیں آج بھی پیس پارٹی کا ذکر کرتے ہیں تو بینظیر بھٹو کا بڑا اترام سے نام لیتے ہیں خود پارٹی نہیں چھوڑی جب تک زرداری نے پارٹی سے نکالا رہی یہ وفادار لوگوں کی نشانی ہے کہ چاہے وہ جس مرضی جماعت میں رہے میں ذاتی طور پر وفاداروں کی قدر کرتا ہوں چاہے وہ جس مرضی جماعت کیوں اور ایک ایسے وقت میں تحریکی صاحب میں شامل ہوئے جب جبری پریس کانفرنسے سے لوگوں سے پارٹی چھوڑوائی جا رہی ہے لطیف خوصہ نے کہا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم پاگل ہو ایسے وقت میں شامل ہو رہے جب لوگ چھوڑ رہے ہیں تو اس نے کہا میں پاگل ہوں تو پاگل اسی طرح کی پاکستان کو چاہیے اس وقت جو اپنی زندگی موت عزت زلط اور رزق اللہ پر یقین رکھتے ہوں غلط کو غلط کہیں صحیح کو صحیح کہیں ایسے ہی پاگل چاہیے اس دور میں سردار لطیف خوصہ کے ساتھ اب اعتزاز حسن اور سلمان اکرم راجعہ بھی تحریکی صاحب میں شامل ہو جائیں گے اعتزاز حسن حسن اس بات کی امید کہہ رہے ہیں کہ آسف زرداری انہیں بھی پارٹی سے نکالے جساں لطیف خوصہ صاحب کو یہ موقع دیا گیا تو یہ بھی چاہتے ہیں وہ خود یہ وفاداری کا نام آپ کو پتا ہے بڑا وزہداری کا معاملہ بھی ہے بھٹو کے کیس میں نے شامل نہیں کیا گیا بڑا کیس تھا بڑے وکیر تھے لیکن اعتزاز حسن اب چونکہ وزہدار بننے اعترام کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں ایسے مرحلہ فیصلہ کن مرحلے پہ جو شروع ہو چکے ہونے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے سلمان اکرم راجعہ بھی انٹریو میں بتا چکے ہیں بارہا میرے ساتھ بات کر چکے ہیں میڈیا سے کر چکے ہیں کہ ظلم کے اس دور میں لازم ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے باقی بہت سے ایسے وکلائے ہیں جو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے اپنے پروفیشن سے محبت کرتے ہیں لیکن اب مجبورا لڑنے کے حالات ایسے بن گئے ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونا ہر ایک شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ جبر کے خلاف کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے اب دیکھیں بلوچستان میں عوامی عوام نظر آ رہی ہے ہر ہزاروں لوگ اس وقت رخی میں برخان میں کولی میں وہاں اتنے بڑے اتجاج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو جتنے اب بلوچستان میں لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہاں بلوچستان میں افسوس ہے کہ پولیس کے ساتھ پیرا ملٹری فورسز بھی ہیں تحریک انصاف کو روک رہی ہیں پورا منت انتخابی سرگرمیوں سے جس طرح پنجاب میں پولیس کے ساتھ رینجز مل گئی تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد کرتے رہے اب یہ پولیس کی تصمہ جاتی تھی لیکن غیر آئینی طور پر اس طرح پیرا ملٹری فورسز کا رینجز کا انہیں عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے ایسے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں میرا ذاتی خیال ہے بلوچستان کی عوام دیکھیں ساری زندگیوں نے وہاں سرداروں کے رہنماوں کی جو مذہبی لوگ ہیں اداروں کے تسلط کے نیچے گزاری اب لوگوں نے عوام نے فیصلہ کر لیا کہ الیکشن میں ان تمام لوگوں کی زمانتیں ضبط کروانی ہیں اور آج جہاں تک نگاہ جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں اور یہ ان تمام لوگ کے لیے بڑی پریشانی کا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بلوچ اس کی وجہ انسانی حقوقی پامالی ہے وہاں جبری گمشدگیاں ہیں عزت اور مال اور جان نفس کے تحفظ کے لیے آج یہ لوگ تحریکین صاف کے ساتھ کھڑے ہیں لانگ بارچ اتنا بڑا ہوتا جب بلوچستان سے پنجاب داخل ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ استقبال کرتی سیاسی جماعتیں لیکن نہ مسلمی قنون نہ بھی بس بارٹی اور دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے تیار ہے لیکن انہیں عوام نہیں وہاں سردار چاہیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات کے اطرام میں وہ تاقتور لوگ چاہیے ہیں لیکن اس دفعہ پانسہ پلٹنے جا رہے ہیں اور بہت بری طرح پلٹے گا یہ یاد رکھی کہ میری بعد میں بار بار گہ رہا ہوں مذاکرات کے نام پر ڈی جی خان میں پولیش نے دو خواتین اور اٹھانہ مرد بلوچ اغواہ کیے یہ وہی طریقہ ہے فاردات جس طرح اکبر بکتی کے ساتھیوں کو پہاڑوں سے نیچے بلوائے اب لاکر پھانسیاں دے دی اب ظلمت سطح میں یہ لوگ بہت آگے جا چکے ہیں تحریکین صاحب کے ورکر کنونشن کو روکنے کے لیے انہوں نے دیکھا پورا گراؤنڈ ہی اکھار دیا پوری فیلڈ ہی اکھار دی لیول کرنے کی بات تو بہت بعد میں آنی تھی یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ باقی جماعتوں کے پاس اس وقت ورکرز نہیں ہیں ووٹرز نہیں ہیں اور سپورٹرز نہیں ہیں تحریکین صاحب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہیں تحریکین صاحب تو کسی نہ کسی طرح وہ فیلڈ کو لیول کر رہی ہے لیکن یہ لوگ ورکر کہاں سے لائیں سپورٹر کہاں سے لائیں ووٹر کہاں سے لائیں گراؤنڈ میں جو لوگ ورکر کنونشن کے قابل ہی نہیں رہے لوگ دیکھیں آسف زرداری سرکار کی سرپرستی میں کمیشن کے نمائندے دیکھ بھی رہے ہیں اب یہ صرف یہ نہیں اب دیکھیں وہ باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسری طرح یہ دیکھ رہے تھے اب تحریک انصاف کے ساتھ کہتے ہیں ہم بھی تحاد نہیں کر رہے تھے میں یقین کریں باڑا کہ مجھے انسی آ رہی تھی باڑا ان کی سوچ ایک طرف قاضی فراڈ اور فائز عیسی ریلیف جو ہے وہ ریٹرننگ افسر بیورو کریسی جو لائے اس کا نتیجہ دیکھ لیں وزیر آباد میں نون لی کے ایک امیدوار اماناللہ وڑائچ پی پی چوون سے الیکشن لڑا اس کا بیٹا وزیر آباد میں ریٹرننگ افسر لگاؤ یعنی اپنے باپ کے دیئے گے ووٹ کاؤنٹ کرے گا دوسری طرف امیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس قاضی فائز نے بھیجا امیر نیازی کو نوٹس میں لکھنا چاہیے واضح کہ وزیر آباد میں نون لی کی ایم پی اے کا بیٹا تمہیں ڈیپٹی کمیشنر نظر نہیں آتا صاف شفاف انہیں الیکشن کروانا چاہتے ہو اسی لئے میں آیا تھا عدلیہ سے ریٹرننگ افسر لینے اب بلوچستان میں الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے ہر طرف ورکر کنونشن کی کھلی اجازت ہے قانون کے تحت انتخابات کی قانونی لحاظ سے ایک بہت بلا جرم انہیں روکنا اب وہاں پہ عدلیہ سے ریٹرننگ افسر اسی لئے مانگ رہے تھے کہ یہ واردات نو اب قاضی فرادر لیف جو ہیں اس وقت آلے شریف کے مکمل طور پر گھر کے ایک منشی کا کردار ادا کر رہے ہیں انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اب دیکھیں کل کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے بلکہ اس ہفتہ بڑا اہم ہے انتخاب پہلے تحت ادخابات عدلیہ کی نگرانی میں جو درخواست ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں دھائی بجے لگ چکی ہے شریفظل مروت کی کل آپ کو پتا ہے تھری ایم پیو کے تحت زمانت کی بہت بڑی درخواست ہے اس میں خیبر پختونخواہ کے وکلا بھی آ رہے ہیں پورے پاکستان سے وکلا اکٹھے ہو رہے ہیں کل شریفظل مروت کو انشاءاللہ ہر صورت میں آزاد کروانا ہے انہوں نے اس کے علاوہ توہینے الیکشن کمیشن کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہے اس کے بعد پھر چند دن بعد وہ بائیس دسمبر کو سائفر کیس کی زمانت سپریم کورٹ میں جو بہت بڑا کیس ہے اس وقت سردار تارک مسعود سنے کا نون لی کے رینما اور تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہے جس میں بلے کا نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن کے نشان تو یہ اب دیکھنا ہے معاملہ کس طرف جا رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے اپنے جو امیدوار ہیں ان کے لحاظ سے ایک بڑا فیصلہ کی ہے ان تمام امیدواروں کو یہ ہدایت دی کہ تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جو امیدوار ہیں وہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے کورنگ کینڈیڈیئر کی نامزدگی کے بعد اپنے کاغذات جمع کرنا ہے دو یا تین لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو پارٹی کے ٹکٹ کے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جانٹ پڑتال ہو رہی ہے اور حتمی فیرس یہ دو ہفتوں کے بعد دیں گے اب اس میں جو سب سے اہم معاملہ وہ ہے کہ حماد حضر چونکہ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد کی جگہ پنجاب کے صدر بھی ہیں تو یہ اعلان وہ کر رہے ہیں کہ تمام وہ لوگ جن سے جبری پریس کانفرنس کروائی گئی اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ تحریک انصاف کے توڑنے والوں کو زبردستی پارٹی سے علاق کروایا گیا اب اس وقت کے حالات میں جب یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی اور آج کی حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے الیکشن شیڈول ناؤنس ہو چکا ہے اب اگر یہ لوگ اپنا دل بڑھا کریں گردے بڑھے کریں فیصلہ کریں کہ تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نے سب سے پہلے تو کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں میڈیا پہ اعلان کریں کہ ہم دوبارہ تحریک انصاف جوائن کریں اب لیکن اس کے باوجود گارنٹی نہیں ہوگی کہ ٹکٹ ملے گئے یا نہیں یہ فیصلہ عمران خان کریں گے اور کیس ٹو کیس کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس امیدوار اکٹھے ہو چکے ہیں جس کا اسٹیبلشمنٹ اور یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی بڑی لسٹ ہے کورنگ کینڈیڈیٹس کو ملا کہ تحریک انصاف آرام سے اس وقت تین ہزار چار ہزار امیدوار اکٹھے کر چکی ہے اور انہیں چاہیے صرف آٹھ سو انسٹھ تو اس وقت پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جانتی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو شخص بھی اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہوا اس کی اور اس کے خاندان کی آنے والی سیاست محفوظ ہو جانی ہے اس کی بڑی مثال آپ شاہ محمود قریشی دیکھ لیں پرویز الائی دیکھ لیں ان کے باقی جتنے لوگ ہیں یہ سارے لوگ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہیں عمران خان 18 سال اپنی زندگی کے اپنے خاندان اپنے بچے قربان کر رہے ہیں حقیقی ازادی کے لیے ان کی حقوق کے لیے ریاست مدینہ دینِ الہی اور سب سے بڑھ کر جو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں وہ خان کے اس دستے کے حرول سپائی ہیں انہی لوگوں کی جو قربانی ہیں کل انہی لوگوں کو آگے لائے جائے گا تو پاکستان کے لیے دیکھیں قدر کرنے کی بات ہے پاکستان میں تو ایسے بانی قید اعظم محمد علی جنان نے جو قربانی دی اپنی بیٹی چھوڑ دی اور پاکستان کی بیٹیوں کی فکر کرتے رہے جس طرح عمران خان نے آج اپنے بچے چھوڑ دی اسے چونسٹر سوی پاکستان کے نوجوانوں کی فکر ہے اپنے بچوں کے سکول کے فنکشن میں نہیں گئے ان کی سالگراؤں میں ان کی بیماری میں سستی میں کھلنے کوتنے گئے ان کے ساتھ بیٹھ کے لارڈز میں کرکٹ میچ تیکھنے کی بجائے آج وہ جیل میں بیٹھا ہے اسی طرح قید اعظم محمد علی جنان نے یہ کیا اب اس میں تھوڑا سا فرق دیکھ لیں کر آج عمران خان کے بچے شہزادوں کی زندگی گزار رہے ہیں عمران خان چاہے ان کے ساتھ اسی طرح قید اعظم محمد علی جنان کی بیٹی دینہ جنان نے اس وقت پاکستان کی بجائے بھارت کا انتخاب کیا رہنے کا کیونکہ اس کے والد صاحب نے جو ملک بنایا جس ملک میں آخری وقت میں جس قسم پرسی میں اس دنیا سے وہ گئے بلکہ بھیجے گئے ان کی ایمبلنس کے ٹائر پنچر ان کی ایکسیجن کی سیلنڈر ختم اور پھر کوئٹا کی سڑکوں پر ویرانوں میں وہ ایمبلنس بیر یاروں مددگار کھڑی کن مدد کرنے والا نہیں ان کا بیٹ نواسہ آج نسلی وادیا ہندوستان میں رہ گیا اور وہ پاکستان کے لوگ کو دیکھے سمجھتا تھا کہ اس کے نانا ان کی بہن فاطمہ جنہ کے ساتھ غداری کے سیٹیفکیٹ لگتے رہے پسلیاں ٹوٹتی رہیں جہاں ان کے نانا کی تصویر کے والا نوٹ کرپشن کے طور پر استعمال ہوتا رہا اس پاکستان میں نہیں رہا آج وہ ہندوستان میں رہا 4.3 ارب ڈالر کا مالک من گیا اور اس کے نانا جس ملک کو بنا کے گئے آج وہ چاہے تو قرض بھی دے سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس ایک ارب کے لیے ناک رگڑتے ہیں یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہی ہیں ابھی خود ساختہ قید عظم کے ایک نواسے کی آپ کو بات یاد ہوگی میں نے علی زیادی اور فیصل وادا وہ کلپ بھی بھیجے تھے اس وقت قید عظم کو جو نواسے تھے آپ کو پتا ہے وہ نام لے رہا تھا انہوں نے کہا جی نسبت نہیں ہے رشدار نہیں ہے میں نے کہا زیفہ مقرر کر دے اتنا بڑا کونسی قیامت ہے بار نہیں کی انہوں نے دنیا سے چلا گیا وہ بھی آج نسلی وادیا پاکستان میں ہوتا تو یقین کریں وہ علامہ اقبال کی بہو کا حال دیکھ کے ڈر جاتا علامہ اقبال کے نواسے کا ان دیکھ لیں حال ان کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر جس طرح پولیس نے چھاپے مارے گیڑ توڑے چادر چاردیواری کا بے حرمتی کی آج وینہ جنا اور نسلی وادیا یہ دیکھتے ہوں گے اور شکر کرتے ہوں گے کہ ہم اندوستان میں رہ گے پاکستان میں نہیں آئے عمران خان کو یہ تمام باتیں پتا ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ ملک سے محبت کرتے ہیں مجبور ہیں کہ ان چاندر لوگوں کے اس کردار کی وجہ سے اس وطن سے محبت میں کمی نہیں آسکتی اسی لئے آج بھی لوگ جان دیتے ہیں قربانیاں بھی دے رہے ہیں بلا شبہ اور قوموں کی دیکھیں قسمت میں تقدیروں میں بڑے رہنمائی بدلتے ہیں قائد اعظم بانی تھے لیڈر تھے بلا شبہ قتل کیے گئے لیکن کامیاب تھے شیخ مجیب بہت بڑا لیڈر تھا اس حاسے کمتری کا مارا شجیہ خان وہ مارک دی اس نے اس کے باوجود عمران خان ہو شیخ مجیب ہو قائد اعظم ہوں یہ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا آج دیکھیں شویب شاہین صاحب نے پریس کانفرنس میں بات جو کی اہم رازوں سے پردہ اٹھایا کہ کس طرح یوکرین کا صدر خان کو کال کر کے روس کے خلاف اصلہ مانگ رہا تھا خان نے کہا ہم صلح کراتے ہیں آپ کی لیکن جنگ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتے پھر وہ یہی شکایت لے کے امریکہ کے پاس پہنچ گیا جس کے بعد پھر سائفر اور سارا معاملہ آپ جانتے ہیں آج بائیس دسمبر کو لگنے جا رہا ہے اس کے بعد آج تک یوکرین کو اصلہ بھی دے رہے گی اور یہی سب سے بڑا معاملہ ہے مغرب آپ کسی صورت میں تحریک انصاف کے اوپر ہوتی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیوں نہیں بولتا ہے ایم سی انٹرنیشنل بنگلہ دیش پر سو سو ٹویٹ کرتی ہے یہاں چادر چار دواری کا تحفظ ہر چیز پامال کی جائے مغرب کے لئے کوئی مسئلہ نہیں کیونکوئی اوکرین کو اصلہ نہیں دیا اب پرویس خٹک نے بھی یہ بات کنفرم کسی کہاں امران خان اپنی مرضی کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی نہ سنتا تھا نہ ان کی رائے کی امیت دیتا تھا تو اس کا نتیجہ سامنے ہے پتہ ذرا بدماشی چیک کریں وزیراعظم وہ تھا لیکن وزیر خارجہ باجوہ صاحب وزیر قانون باجوہ صاحب الیکشن کمیشن باجوہ صاحب عدالتے ہیں باجوہ صاحب وہ پھر کہتے ہیں امران خان سنتا نہیں تھا پرویس خٹک جیسے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے بہرحال آگے چل کے عوام بتائے گی انہیں تحریک انصاف کا آن لائن جلسہ آج ایک نیا ریکارڈ لگنے جا رہا ہے میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں آج کے جلسے میں عوام بڑے بڑے خطاب بھی سن سکتی ہے مراد سعید کا خطاب بھی ہو سکتا ہے دیکھیں عوام سننا چاہتی ہے لیکن دیکھنا ہی ہے کہ تحریک انصاف کی لوکیشن کمپرمائز کرتی ہے نہیں ان کا شناختی کاٹ تو بلوک ہے لیکن وہ بڑا اہم رہنما ہے عمران خان کے شاید کچھ خطاب ماضی کے جو لوگوں پاس نہ ہوں وہ خطاب بنا کے لائیں یہ تو خیر ان کے جلسے میں پتا چلے گا کون کو لوگ سامنے آتے ہیں لیکن روپوش رہنما بھی بتائیں کہ آزادی کی تحریک کیسے چلائی جائے اور آپ لوگ کیسے شرکت کریں بہت سے لوگ لنک مانگ رہے ہیں بار بار جلسے کا تحریک انصاف کچھ آئیے اسے اپنے پیجز پر پن کریں پوسٹ تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس تک پہنچ سکیں کچھ سیاسی لوگوں کے بیانات ان پر جواب دینا ضروری ہے رانا صنو اللہ نے جیسے کہا کہ سیاسی اتجاج حملے جو ہے شہدہ کی یادگاریں ہیں بہرمتی ہیں اسے اب معاف نہیں کر سکتے تو بہر رانا صاحب سے سو فیصد متفق وہ صرف یہ بتا دیں کہ حملہ سپریم کورٹ پر جائز ہے شہدہ کی بہرمتی کرنا بالکل جائز نہیں لیکن شہدہ کو کارگل کے میدان میں چھوڑ کر بھاگنا جائز ہے وہ بہرمتی میں آتا ہے یا نہیں رانا صنو اللہ یہ بھی بتا دیں کہ غازیوں کے جہاز تباہ کرنا ان کے جہاز ہائی جیک کرنا آرمی چیف کے بغاوت کرنا پلاسٹک کے ستارے لگا کے جنرل زیابٹ کو آئینی اور غیر قانونی حکومتیں گرانا بین ازیر کی جس طرح اصغر خان کیس میں نواز شریف سے پیسے لینا نواز شریف نے پیسے جو لیئے تھے انکوائری پنتالیس لاکھ روپے لیا تھا آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس میمو گیٹ انٹرنیشنل عدالتوں میں پاکستان کے خلاف بیان دینے فوج کو دشدگرد کہنا کیا انہی چیزوں کی معافی مل سکتی ہے اگر آنا صنو اللہ یہ کہیں گے یہ ہرگز نہیں تو پھر نواز شریف کو ان چیزوں کی معافی کیسے ملی جو کہتا ہے میں ایسا تین مرتبہ زیادتی ہوئی لیکن چوتھی دفعہ بھی گود میں بیٹھنے کو تیار پتہ نہیں زیادتی میں مزہ آتا ہے شاید عرفان صدیقی اب کہہ رہا تھا کہ راہیل شریف نے کہا جو مجھے ایکسٹینشن دیں ورنہ پانامہ ہوگا تو پھر جنرل باجوا نے کیا کہا کہ اسے ایکسٹینشن دے دی گی ویسے وہ خواجہ صرف تو بتا چکا ہے کہ دوزار انیس میں خان کی سات مہینے کی حکومت کے بعد حکومت کی پیشکش تیسیلشن ایکسٹینشن دی گی اب شہباز شریف واپس آ چکا تو اس وقت تو رانہ سنوالے کہہ رہا ہے ایک اور بات کہ سماجی اخلاقی اور سیاسی بہران خان کی وجہ سے ہے اس کی چنیوڑ کی تقریر آپ دیکھ لیں کیپٹن سفدر ڈبل شیفت والا معاملے سے لے کے بے نظیر بھٹو کی ننگی تصویر تک نصر بھٹو پر حملوں تک کل نواز شیف خورم دستگیر کے والد غلام دستگیر سے ملے رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے فاطمہ جنار حمد اللہ علیہ کے نام لکھ کر ایک کتیہ کو پورے گجرات پہ گھمایا تیرل قادری صاحب کا بیان موجود ہے اوریا مقبول جان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے خود دیکھی تھی ان لوگوں نے محترمہ فاطمہ جنار کی زندگی میں انہوں نے یہ کیا اور بے نظیر بھٹو کی زندگی میں عذاب کیا زیا اللہ کے مرشلہ سے بتر حالات آج پاکستان کی خواتینوں پر اور جو شیرخوار بچوں کی ماہوں پر سیاسی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہو کلچر کے نام پر خواتین پر جو حملہ انہوں نے ان کی جماعت نے کیا جو نواز شیف اور شیباز شیف نے چاہے وہ بشرا بی بی ہو جمائے ماں ہو فاطمہ جنار ہو بے نظیر بھٹو ہو شیری مزاری ہوں سنم جاوید ہوں خدیجہ شاہ ہوں علیہ حمزہ ڈاکٹر یاسمی کہ پوری لسٹیں ہیں ان کی روحیل اسکر انکار رہنما خود کہتا تھا گالیا ہمارا کلچر ہے سماجی اخلاقی سبق یہ سکھائیں گے اور یہ کہتا ہے کہ ملک بدحال ہوا عمران خان کے امریکہ کے دورے پر جس پہ عمران خان نے نواز شیف کی جیل سے کنڈیشن اتارنے کا کہا جو عمران خان کو اتارنا چاہیے تھا بلکل نہیں اتارا لیکن آج خان سے کھانا بھی چھین لیا پوری پارٹی بھر ظلم و ستم کے پہاڑ گرادی کیا ملک خوشحال ہو گیا صرف دوہزار تیس کی رپورٹ دیکھ لیں گیارہ مہینوں میں آٹھ لاکھ لوگ جس میں سے چار لاکھ پنجاب سے صرف عجرت کر گئے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں آج ہو رہا ہے جامعہ پشاور پلازمین کو تنخوان دونے کے پیسے نہیں ہیں نہ پچھلے مہینے نہ اس مہینے نہ اگلے مہینے پٹرول ختم جہازوں کے تو مطلب حالات معیشت کے آپ کے سم نے ایک ارب ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس بھٹان سے نیچے چلیں گے آپ تو یہ کیا ایسی اتارنے سے ہوا بارال انشاءاللہ یہ آنلائن جلسہ ہے وہ دیکھتے ہیں اس کے بعد اگلے وی لاغ میں انتظار پنجوتا صاحب سے بات کریں گے اپنا خواہ لکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ